آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شاندار قسم کی ٹیوٹا لینڈ کروزر زیڈ ایکس لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی بلیک کلر کے اندر اور اس گاڑی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے ہے تو موڈل دو ہزار موڈل تو یہ بیسیکلی دو ہزار دس کا ہے لیکن ٹونٹی ٹونٹی ون کی یہ آکشن کلیر ہے اور دو ہزار بائیس کی ریجسٹرڈ ہے اور بلکل فریش گاڑی ہے اگر آپ اس گاڑی کے انٹیرئر ایکسٹریڈر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگا گا کہ یہ گاڑی بلکل یوزد ہی نہیں ہوئی بھی کیونکہ بہت ہی شاندار کنڈیشن کے اندر ہے اور ایک مزید کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ زیڈ ایکس کا سکسٹی ایتھ انیویرسری والا ویلینٹ ہے جو آم لینڈ کروزر ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ سکسٹی ایتھ انیویرسری جو ہے اس میں کیا کیا چیزوں میں چینج ہوتا ہے آجیں جلدی سے آپ کو اس گاڑی کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آپ کو میں پہلے تو اس گاڑی کے ایک 360 وکراؤنڈ کراتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو اس گاڑی کی پرائیس وغیرہ اور تمام طرح انفومیشن وغیرہ بھی دی جائے گی بٹ پہلے ذرا آپ کو جلدی سے اس کے ایکسٹیئر کا ایک ویو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو ایکسٹیئر کنڈیشن کا بھی آئیڈیا ہو جائے اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور کیونکہ یہ سکسٹی ایتھ انیویرسری والا ویلینٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر آپ کو اس کے ساتھ کی گاڑی کوئی دوسری ملے گی کیونکہ کنڈیشن اور پھر اس کی جو یہ ویرینٹ ہے اس کی وجہ سے یہ گاڑی ایک بہت ہی سپیشل قسم کی لینڈ ٹوز رہا ہے سو یہ ہے گائیس اس گاڑی کی ریئر سائٹ اچھے ایک اور مزی کی بات آپ کو بتاتا چلوں نارملی جو زیڈ ایکس کے اندر بیسک ریمز آتے ہیں وہ نہیں ہیں ان سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ریمز ہیں اور ڈن لپ وغیرہ کے ٹائرز ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں بہت کل برینڈ نیو ٹائرز اس گاڑی کو ڈلے ہوئے ہیں پرائیس کی اگر بات کرتے چلیں تو سیگل موڈر سپورٹس پاکستان کا پہلا آٹو مال ہے جہاں پر آپ کو گاڑیاں اور گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہر طرح کی ایسیسریز اور مورفیکیشن ایک ہی روف کے نیچے ملے گی کسی بھی قسم کی لگجری کار یا ہیوی بائی خریدنا ہو یا ہر قسم کی ایسیسریز کی شاپنگ کرنی ہو تو سیگل موڈر سپورٹس آٹو مال کارز اور ایسیسریز شاپنگ کا ایک انتہائی باعتماددارہ ہے تو آج ہی سیگل موڈر سپورٹس اپوزیٹ ڈی ایچ اے فیس ٹو گیٹ نمبر ون راولپنڈی کا ویزٹ کریں اس کے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس گاڑی کی دیمانٹ کی جا رہی ہے ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ روپیہ اور یہاں سیگل موڈر سپورٹس راولپنڈی جی جی روڈ برانچ پر ان کی گاڑی آویلیبل ہے جو کہ ڈی ایچ اے ٹو کے گیٹ نمبر ون کے بالکل اپوزیٹ سائٹ پر ہے ایسی لیے آپ اس روکیشن کو گھوم سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ گاڑی پسند آتی ہے تو سکرین پر آپ کو سیگل موڈر سپورٹس راولپنڈی کے فون نمبرز دیا گیا ہے جن پر آپ پال بھی کر سکتے ہیں یا یہاں پر موجود یہ جتنی بھی اور گاڑیاں ہیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک گاڑی کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی انفومیشن حاصل کرنی ہے تو www.sagalmotorsports.pk پر وزیٹ کریے اس ویڈ سائٹ کو پر آپ کو کمپلیٹ گاڑیوں کی اویلیبلیٹی پرائز وغیرہ اور سالی چیزوں کے بارے میں انفومیشن مل جائے گی سو آجیں جی اب آتے ہیں ہم اس گاڑی کی طرف اور اچھا کی بھی میں آپ کو اس کی جلدی سے دکھاتا ہوں اور یہ ہے اس گاڑی کی کی ایک سائٹ پر آپ کو لینڈ کروزر کی بیچنگ مل جائے گی ٹیوٹا کا بیچ بھی موجود ہے اور دوسری سائٹ پر آپ کو جسٹ تو بٹنز ملتے ہیں انلاک اور لک کا تو گاڑی کو ہم انلاک کرتے ہیں اور جلدی سے ہم اس گاڑی کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ہیڈ لیمپس وغیرہ آن کرتے ہیں اور بلکہ میں اس کے دروازے سارے اوپن کر لیتا ہوں تاکہ اس کے اندر لائٹ سر اچھے سے داخل ہو اور آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نظر آ سکے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کمپلیٹ اس گاڑی کا بلیک انٹیریئر ہے اور سکسٹی ایتھ اینیورسری جو ویرینٹ آتا ہے اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا کمپلیٹ انٹیریئر جو ہے وہ بلیک ڈارک گری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا بلیک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ اس تھیم کے اندر ہوتا ہے سو چلیں آپ صرف جلدی سے اندر چلتے ہیں اس گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیمپس وغیرہ کو آن کرتے ہیں اور پھر ہم اس گاڑی کا ڈیٹیلڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کی ایک ایک چیز ایک ایک فیچر دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اس کی کنڈیشن بھی دکھاتے ہیں اچھا یہ پوش سٹارٹ والا ویرینٹ ہے تو آپ نے سمپل کا بریک پیڈل پریس کرنا ہے اور انجن سٹارٹ بٹن پریس کریں گے تو اس میں یہ سٹیرنگ جو ہے الیکٹرکلی ایڈیسٹیبل ہے تو آج گاڑی کے باہر چلتے ہیں اور آپ کو میں اس کی جو ایکسٹیریئر ہے اس کی ڈیٹیلڈ لک دکھا دیتا ہوں اچھا پرسنلی مجھے یہ والی جو گاڑی ہے اس کی کنڈیشن بہت ہی پسند آئی ہے کیونکہ اگر آپ اس گاڑی کے ایکسٹیریئر اور اس گاڑی کے انٹیریئر دیکھیں تو ایک ایک چیز بہترین اور شاندار کنڈیشن میں ہے مطلب کہ اس کی باڈی کی اوپر آپ کو سنگل سکرائچ بھی نظر نہیں آئے گا اچھا اگر ہم ایکسٹیریئر فیچرز کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر اب ایک ایڈونٹ نو کیوں مجھے لگتا ہے شاید اس میں یہ بعد میں چینج کیے ہیں لیکن جو یہ والا ویرینٹ ہوتا ہے سکسٹی ایتھ اینیورسری اس کے اندر فیکٹری فیڈیڈ زینون لائٹس آتی ہیں بٹ یہ اس میں ہیلوجن بلبز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں آپٹر مارکٹ یا بعد میں انسٹال کیے گئے ہوں بٹ آپ ان کی لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار کنڈیشن میں ایک کرسٹل کلیر ان کا ویو ہے اور بہت ہی خوبصورت فرنٹ سائٹ سے اس گاڑی کی لک ہے گریل کی طرف اگر ہم آ جائیں تو آپ کو اس میں اس میں ہائزنٹل شیپ کے اندر ایک انتہائی میسیف قسم کی گریل ملتی ہے جس کے مٹ میں آپ کو ٹیوٹا کا بیج مل جائے گا فرنٹ فیسنگ کیمرا یہاں پر موجود ہے اور اگر اٹنشن ٹو ڈیٹیل آپ دیکھیں تو بیسیکلی گلاسی فنش کے اندر اس کی گریل ہے اچھا اگر آپ سائٹ پر آئیں تو یہاں پر آپ کو اس میں انٹیگریٹڈ ترن انڈکیٹر مل جائے گا جو کہ ہلو جن میں ہی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو ایک ادر ترن انڈکیٹر کا اپشن ملتا ہے اس گاڑی کے اندر ویسے تو ڈنلوپ کے ٹائرز ہیں اور اس کی جو ریم کا سائز ہے یہ 20 انچز ہے 285-50 اس کے ٹائر کا سائز ہے اور کیونکہ یہ زیڈ ایکس ویرینٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو ایرمیٹک سسپنشن کو اپشن دیا جاتا ہے جس کی مدد سے آپ اس گاڑی کی ہائٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں سائٹ پر اگر ہم آجائیں تو سب سے پہلی چیز سائٹ میررز کی اوپر آپ کو پروپر پڑل لائٹ کو اپشن ملتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو میرر کیپس ہیں یہ کمپلیٹلی باڈی گلٹ کے اندر ہیں اور یہاں ریکویسٹ سینسرز موجود ہیں اور دونوں ہی سائٹ پر ریکویسٹ سینسرز موجود ہیں کروم ڈور لائچز آپ کو دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں اس کے دروازے بند کروں تو آپ نوٹس کریں گے اس کے دورز کی اوپر پروپر کروم کی ٹرمینگ آپ کو نظر آئے گی جو کہ بہت یہ خوبصورت لک گاڑی کو پروائیڈ کرتی ہے اور سٹیپس وغیرہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں سائٹ سٹیپس اس کے کمپلیٹ بلیک کلر کے اندر آجاتے ہیں اور اسی طرح ان کے اوپر آپ کو لائٹ کا آپشن بھی ملتا ہے تو رات کے ٹائم یہ گلو کرتی ہے آپ کو پروپر ویزیبیلیٹی میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے اوپر اگر آجائیں تو یہ سلور جو اس کے روف بارز ہیں یہ بیسیکلی آپ کو سکسٹی ای نیورسری کے اندر ہی ملتے ہیں اور ریئر سائٹ سے آپ اس کی جو لک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بیج مل جائے گا سکسٹی ای نیورسری کا اور موڈل یہ 2010 کا ہے اچھا ریئر اگر ہم فیچر کی بات کریں سب سے بہلے تو آپ کو ایک سمال سائز کا سپوائلر ملے گا اس کے اندر یہاں اس کی ہائی ماؤنٹڈ بریک لائٹ موجود ہے اور ریئر ونسکرین کے اندر بیسیک فیچرز میں آپ کو وائپر ونسکرین واشر اور ڈی فاغر یہ پری انسٹالل مل جائیں گے اور اس کی اگر ہم ریئر لائٹ کی بات کریں تو یہ اوپر والا پورا پورا پورشن لیڈی میں ہے جبکہ نیچے والا یہ پورا پورا پورشن ہیلو جن کے کمبینیشن میں ہے یہ اس کی بریک لائٹ اور ڈیم لائٹ آ جاتی ہیں یہ ریورس لیمپ ہے اور یہ اس کا ٹرن انڈیکیٹر آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کروم جیمنگ کے اندر لینڈ کروزر لکھاوا مل جائے گا ٹیوٹا کا بیج موجود ہے اس طرف سے بھی آپ اس کی لائٹ کی لک دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن کی اگر میں بات کروں تو بلکل سکرائچ لیس کنڈیشن کے اندر ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ لینڈ کروزر کا یہ والا ویڈینٹ آپ کو اس کنڈیشن میں ملے گا کیونکہ دو ہزار اکیس کی کسٹم آکشن کلیر ہے صرف ایک سے دو سال یہ پاکستانی روڈز کی اوپر چلی ہے نارملی جو ہے گاڑییں ٹھیک ٹھاک چلی بھی ہوتی ہیں خاص طور پر اس کے ساتھ کے موڈلز جو ہیں اچھا اس کے علاوہ سیگنیچرڈ V8 کا بیج آپ کو مل جائے گا اور اس میں ریئر ویو کیمرا جو ہے وہ یہاں نیچے موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی لائسنس پلیٹ کی لائٹس آ جاتی ہیں یہاں پر آپ کو زیڈ ایکس کا بیج مل جائے گا اور ریئر سائٹ پر اگر ہم آ جائیں تو اس کے ریئر بمپر کیوں پر آپ کو ریئر فاغ لیمپس پلس ریئر پارکنگ سنسرس کا اپنش دیا جاتا ہے سو اگزاست سسٹم بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سپیر ٹائر ہے وہ یہاں نیچے ماؤنٹڈ ہوتا ہے سو یہ تھا کمپلیٹ اس گاڑی کے ایکسٹیریئر آج ہیں آپ چلتے ہیں اندر گاڑی کے اور میں آپ کو اس گاڑی کا انتہائی خوبصورت انٹیریئر دیکھاتا ہوں اور جو چیز مجھے اس گاڑی کے انٹیریئر کے اندر سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ ہے اس گاڑی کے انٹیریئر کی کنڈیشن نورمیلی اس ایس کی گاڑیوں پر انٹیریئر جو ہے وہ ٹھیک تھا خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اگر زیادہ خراب نہ بھی ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو ویر انٹیریئر کے نشانات نظر آ رہتے ہیں گاڑی کے اندر بچ اگر آپ اس گاڑی کے انٹیریئر پر نظر دالیں گے نا تو یہ بلکل ایک برینڈ نیو گاڑی کی طرح ہے بلکل نیو انٹیریئر ہے اس کی سیڈز اگر آپ دیکھیں تو سیڈز کی اوپر آپ کو سنگل سکرچ بھی نظر نہیں آئے گا بہت ہی شاندار کنڈیشن کے اندر اس گاڑی کا انٹیریئر ہے نورملی ان ویریانٹس کے اندر اتنا اچھا انٹیریئر نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ گاڑی کیونکہ ظاہر ہے دوہزار اکیس میں کسٹم آکشن کلیئر ہوئی ہے تو پاکستان میں بہت ہی کم چلایا گیا ہے بہت ہی کم ڈرائیو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کا انٹیریئر بہت چاندار کنڈیشن میں ہے اب آتے ہیں ہم اس کے انٹیریئر فیچرز کی طرف تو الیکٹرکلی ایڈیسٹیبل سٹیرنگ ویل آپ کو اس میں دیا جاتا ہے جس میں تیلٹ ٹیلسکوپیکل اوپشن موجود ہے میمری کو اوپشن موجود ہے ووڈن کومبینیشن کے ساتھ سٹیرنگ ویل ہے ایئر بیگ یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے اسی طرح پیسنجر سائٹ پر بھی دونوں ایئر بیگ آپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو اس کے ایئر وینٹس مل جائیں گے ڈیجیٹل کلوک آؤٹسائیڈ ٹیمپریچر موجود ہے انٹرٹینمنٹ سسٹم اس کا جیپنیز کے اندر ہی آ جاتا ہے ہز لائٹ سوچ یہاں پر موجود ہے نیچے اگر ہم آ جائیں تو یہ اس کا ڈی ویڈی پلیئر آ جاتا ہے اور اس گاری کے اندر آپ کو ڈیو زونڈ ساتھ ساتھ کہ یہاں پر آپ کو اس میں ہیٹڈ سیٹس کو آپشن مل جاتا ہے بات انفورشنیٹلی وینٹی لیٹڈ سیٹس نہیں ہیں اور یہ اس کا کمپلیٹ ہائٹ کنٹرول یونٹ آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو اس میں ڈرائیو کے موڈز مل جائیں گے کمفرٹ سپورٹ آپ اس کو شفٹ کر سکنے تو بیسیکلی یہ اس کے سسپنشن کی سٹیفنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اور یہاں سے آپ اس کے پاور موڈ میں شفٹنگ کر سکتے ہیں ہینڈ بریک مینویل ہے اور یہاں پر دو عدد کپ ہولڈرز ہیں آم ریسٹ انتہائی ماسف قسم کی ہے اور اس کے نیچے آپ کو ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ملے گا سو یہ تھا جی کمپلیٹ اس کا ڈیش بورڈ والا ایریا اور کنڈیشن بھی آپ نے دیکھ لی مائلیج کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ گاڑی چلی بھی ہے جی ایک لاکھ چھبیس ہزار ستائیس کلو میٹرز جو کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور انسٹرومنٹ کلسٹر بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اس میں وینٹی میررز مل جاتے ہیں لائٹس کے ساتھ اس شیشے کے اندر آٹو ڈیمنگ موجود ہے یہاں اوپر آپ کو سنگلاس ہولڈر مل جائے گا سنروف کو اپشن اس کاری کے اندر آپ کو دیا جاتا ہے یہاں آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ اس کا ایسو اے سوچ ہے اور دونوں سائٹس پر وینٹی میررز کو اپشن آپ کو دیا گیا ہے سو قیق قیق آپ کو فرنٹ انٹیریر میں نے اس کا دکھا دیا لائٹس کے اندر لائٹ ہیڈ ڈیول کمپارٹمنٹ ووڈ ٹریمنگ بہتکل اپنی جانون کنڈیشن میں ہے سٹاک کنڈیشن میں ہے آج ہم جلدی سی اس کی ریئر سائٹ پر آتے ہیں اور آپ کو اس کا ریئر انٹیریر دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بااد اس کا انجنوے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ویڈیو کو فلوز کرتے ہیں میں آپ کو ایک بار پھر اس کی پرائز بتا دیتا ہوں اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ روپیا اور پرسنلی مجھے اس گاڑی کی میں اس گاڑی کی انٹیریر کی کنڈیشن سے بہت امپریس ہوا ہوں کیونکہ بہت ہی چاندار ہے اور انٹیریر کے اندر آپ کو بلکل ایسا لگتا ہے کہ یہ برینڈ نیو گاڑی ہوتی ہے عام طور پر اس ایج کی گاڑیوں کا انٹیریر اتنا ساف ستھران نہیں ہوتا کارپیٹ بھی اگر آپ اس کی دیکھیں تو کارپیٹ بھی بھولکل برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہے فرنٹ سائیڈ پر دیکھیں ریئر سائیڈ پر سو یہ آجاتا ہے اس کا ریئر جو کلائمیٹ کنٹرول یونٹ ہے کمپلیٹلی یہاں پر موجود ہے بیک پر بھی اس نے آپ کو ہیٹیٹ سیٹس کی فسیلیٹی دی گئی ہے اور اس کی جو ریئر سیٹس ہیں ان کے اندر آپ کو سکسٹی فورٹی کا سپلٹ ملے گا یہاں پر آپ کی یہ پورشن فورٹی میں آ جاتا ہے یہ سکسٹی میں آ جاتا ہے آم ریسٹ یہاں پر موجود ہے بٹ یہ پدا نہیں کیسے نکلے گی بارحل آم ریسٹ یہاں پر آم ریسٹ بارحل موجود ہے اور ہیڈ ریسٹ آپ کو تینوں پیسنجرز کے لیے مل جاتا ہے پاکٹس یہاں پر آپ کو دیے جاتے ہیں اور ریئر اگر ہم دور کی بات کریں تو اس کی اوپر آپ کو تمام بیسک آپشنز ملتی ہیں جو کہ لینڈ کروز زیڈ ایکس کے اندر آپ کو دی جاتی ہیں آج ہیں اب لاسٹ میں اس کاری کا انجن بے اوپن کرتے ہیں اور جلدی سے میں آپ کو اس کا انجن جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ رہا جی اس کاری کا ایک 4.6 لٹر کا وی ایٹ پیٹرل انجن اور اس کی بھی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں انجن بے کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی نیٹ ان کلین اور یہاں پر انسولیشن وغیرہ موجود ہے سو گائز یہ تھا آج کے ریویو ٹیوٹا لینڈ کروزر زیڈ ایکس 2010 60 ایٹھ انیورسری کا اگر آپ اس گاڑی کو فریدنا چاہیں تو یہ گاڑی یہاں سیکل موٹر سپورٹس راول پنڈی جی ٹی روڈ دی ایچ ایٹ ٹو کے گیٹ نمبر ون کے بلکل اپسیٹ سائیڈ پر موجود ہے تو کسی بھی قسم کی انفورمیشن حاصل کرنے کے لیے سکرین پر جو نمبرز آپ کو دیا گئے ہیں ان پر کال کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں